میرے ایک دوست ہے وہ سوئی صدرن گیس کمپنی میں بڑا عرصہ رہے ریٹائرڈ ہوئے میں کہا ہے ان کے ماشاءاللہ تین بچے ہیں اور ایک کی ٹریول ایجنسی ہے دو بڑے اچھے آفیسر ہیں بابا جی کو میں جانتا ہوں شروع سے وہ کبھی بھی انہوں نے انیس بیس کا کام نہیں کیا ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا میں نے کہا ساہین آپ بتائیں زندگی کے بارے میں کہنے لگے ساری زندگی میں نے محنت کی بس مجھے ادارے کی طرف سے جو ایک بڑا بینیفٹ ملا جس سے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ قرآن دازی ہوئی حج کی تو میرا نام نکلا اس میں تو میں چلا گیا باقی میں نے کوئی بینیفٹ نہیں اٹھائے یہاں سے تو میں نے کہا آج بتائیں اللہ نے ریوارڈ کیا دیا کہنے لگے کہ یار ماشاءاللہ تینوں بچے ہیں اور تینوں صحت مند ہیں اور رات کو ان کی گیدرنگ جمتی ہے ان کے جو فرینڈز آتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ کے انجوائی کرتا ہوں وہ سارے کہتے ہیں اببو کو بلاو ہم ان سے بات کریں گے اور وہ آفیسر جو میرے ہم اثر تھے مجھ سے سینئر تھے آج ان کی اولاد دربدر ہو گئی ہے بات نہیں مانتی کہنے لگے وہ میرے پاس آتے ہیں پیسے لینے کے لیے یہ مقافات عمل نہیں ہے میں ابھی بیچ میں میں آپ کو بتاؤں کئی ایسے آفیسر ہیں اولاد یا تو جو آپ کھلا رہے ہیں اس کو آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے میرے والد مزدور آدمی تھے میں کسی سیٹھ کا بیٹا نہیں ہوں جب ان کا انتقال ہونے لگا انہوں نے بچوں کو جمع کیا اس وقت میں چھوٹا تھا والی صاحب میں نے یتیمی بھی گزاری والی صاحب نے ایک جملہ کہا کہنے لے بیٹا میں تمہیں کوئی دولت تو نہیں دیکھے جا رہا لیکن ایک دولت دیکھے جا رہا کہ میں نے تمہیں کبھی حرام لکمہ نہیں کھلایا اور ان یتیم بچوں کو اللہ نے دنیا کی ہر نعمت سے نواز آئے کیوں کہ والد جو دولت ہمیں دے گیا ہم سمجھتے ہیں اولاد کو اتنا کچھ دے جائیں اتنا کچھ دے جائیں آپ تھوڑا دے کے جائیں لیکن اچھا دے کے جائیں قدرت ان کو کہیں نہ کہیں سے نواز دے گی موسیقی موسیقی